عوض باللہ منشت وانراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لالائرز آن لائن میں حضر خدمت ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ اس میں کہ پولیس نے ایک مرکزی ملزم جو ہے تین سو دو مرڈر کیس میں قتل کے کیس میں اس کو خود ہی بری کر دیا اور اس کیس کو ہمارے سینئر ایڈوکیٹ لاہور آئی کوٹ جناب عمران عباس خواجہ صاحب نے ہینڈل کیا میں اپنے بھائی سے یہ پوچھا سوال کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا اور ایک پولیس کے پاس آیا کہ اختیار ہے کہ وہ مرکزی ملزم کو خود ہی بری کر دیں خود ہی اس کو ازاد کر دیں اور عدالت میں آنے کی ان کے پاس ذرا تک بھی اتنی بھی تقلیم ان کے پاس عدالت میں چلے جائیں لیکن یہ سپیشل لیکچر دوستو ایک تو ایک عام عوام کے لیے بھی ہے اور سپیشل جو لاغس فریش سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ابھی پریکٹس میں نوے ہیں اگر خواجہ صاحب کی ان باتوں کو وہ سنیں گے تو ان کو کافی حد تک کریمینل جو پریکٹس ہے تین مرڈر کیس کی ان کو ہیلپ ملے گی اور اس میں کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل اس کیس کو کیا ہم سار سے ریکویسٹ کریں گے سر خواجہ صاحب اسلام علیکم بیلکم جی آپ ہمارے پروگرام میں آئے لال آز آن لائن میں سر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے تین سو دو کا گیت آئے کہ پولیس کے باتے سے اختیار ہے اگر اس طرح کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر جو فریش سٹوڈنٹ بھی کئی بچارے آتے ہیں اور ان کے سینئر بھی نہیں بتاتے لیکن آپ اس میں لازمی مہربانی کریں تاکہ ان میرے چھوٹے بھائیوں تک بھی یہ بات پہنچے اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر دو تین باتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے جہاں تک تو فریش سٹوڈنٹ کا دعلق ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس میں سپریم کورٹ کے دو کیسز ہیں ایک پی ایل ڈی دو ہزار سات کے اندر ہیں سپریم کورٹ یہ غشیر کیس ہیں اور دوسرا سرہ بھی بھی کیس ہے پی ایل ڈی دو ہزار اٹھارہ سپریم کورٹ ان دونوں کیسز کا انتعلیہ کریں ان دونوں کیسز کے اندر جو پولیس کے اختیارات ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے اب رہا مسئلہ کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر فرمایا ہے اس میں بزارش یہ ہے کہ پولیس نے ایک مرکزی ملزم ہے قتل کے کیس کے اندر جسے کلین چٹ دے دی کہ یہ شخص جو ہے یہ جائے وقوع پہ ہی موجود نہیں اس کو پلیس کیا انہوں نے خانہ نمبر دو میں مگر پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی جس چارج ریپورٹ مرتب کی نہ اس کا کوئی فارمل اریسٹ کرنا نہ اسے لرنڈ میجسٹیٹ کے روپ روپ پیش کیا گیا اور چالان کے اندر جس وقت سبمٹ کیا گیا تو اسے خانہ نمبر دو میں پلیس کرنایا میں نے اس میں یہ گزالش کی کہ چونکہ پورے کا پورا پروسس جو ہے وہ وائیڈیٹ کیا گیا ہے لہذا اس کی جو مرکزی ملزم کی حیثیت ہے قانونی اس کا تیم کی ہے ابھی یہ میٹر جو ہے یہ عدالت آلیا لاہور کے روپ روح ہے دیکھیں اس میں کیا فیصلات ہے جی خارج صاحب اس میں آیا کہ پلیس کے پاس یہ اختیارات پلیس اس طرح جو کرتی ہیں تو آیا کہ اس میں یہ جو فائدہ ہے وہ ملزم کو اس میں مدعی بچارہ جل کا مرڈر ہوا ہے تو ان بچاروں کا کیا قصور ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں بسیکلی پاکستان کے اندر جو قانون ہے وہ بہت مضبوط ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے انفارٹونیٹلی اتنے ہی کمزور ہے پولیس افیکٹیو انیسٹیکشن کرتی ہیں ان کے پاس مکمل نالج جو ہے انیسٹیکشن کا وہ ہے ہی نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کتنے قیسی آپ کے پاس آتے ہیں جن میں پولیس نے ٹارچر کیا ہوتا ہے اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جووں کو لے جا کے بند کر دیتے ہیں ایک فیر جو ہے انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے دیکھیں یہ کیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کسی کو لیں انمیسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو ہے اس بندے کو کلین چٹ دی لا اس میں ڈویلپ ہو چکا ہے پروسیکوشن کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے پروسیکوشن کے ایک الگ سیکرٹی ہے اب پروسیکوشن کا کام یہ ہے کہ پولیس کی جو ریپورٹ ہے اس کو وہ سیکرٹینائز کریں اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے تو وہ اس کو واپس بھیجوائے کہ اس ڈیفیکٹ کو ریموٹ دیا جائے یہ پروسیکوشن جو ہے کہ انمیسٹیگیشن جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایجنسی جو ہے یا کوئی بھی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا تو اس پروسیکشن کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے جو انویسٹیگیشن بنیادی طور پر ہے وہ ہے کلیکشن آف ایویڈنس اب کلیکشن آف ایویڈنس سے آگے جہاں پر پروسیجر کی بات آ جاتی ہے تو پروسیجر جو ہے اس کا ایک طریقہ ایکار ہے اس میں دیکھیں تین چار کیسیز جو ہیں ان کو اگر ہمارے ینگ سٹولنٹس جو ہیں وہ پڑھ لیں ایک حکیم امداز کیس ہے دوہزار ایک پیلڈی میں ہے دوسرا سورہ بی بی کیس ہے پھر بشیر کیس ہے تو یہ بڑے اہم کیسز ہیں جن کی سٹیڈی کی جائے اس میں پتا چل جائے گا کہ پولیس کے پاس کیا اختیار ہیں وہ اس اختیار کو کیسے ایکسسائز کر سکتی ہے اس اختیار پہ چیک کیا ہے کسی کو میر خانہ نمبر دو میں پلیس کر دینا جو ہے وہ ناکافی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا اس کے اگینس ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہے نمبر دو دیکھیں یہ والا کیس جو ہے اس میں پولیس نے دو ملزم ہیں ایک حملائی ہے ایک مرکزی ہے ایک کو چلان کر رہی ہے ایک کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھا جو نامزد ہیں جن کو رول جو ہے وہ متیب ہے اب یہ کام پولیس کا نہیں ہے اور اس میں میں بساد اترام لیہا ارز کروں نا کہ ہمارا آرٹیکل ون نائنٹی ہے آئین پاکستان کا وہ پابند کرتا ہے پولیس کو کہ جب عدالت اعظماء ان کو کوئی ڈائریکشن دے تو وہ اس ڈائریکشن کے تابع کام ہے اس میں واضح ڈائریکشن موجود ہوں خواجہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی اور میرے سپیشل میرے جو فریش جو میرے دوست میرے چھوٹے بہن بھائی جو پریکٹس میں آئے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ لیکشن بہت اہم ہے اور مجھے بھی اس لیکشن میں سے ماشاءاللہ الحمدللہ خواجہ صاحب سے بہت ملا ہے خواجہ صاحب بہت بہت خواجہ صاحب جزاک اللہ خواجہ صاحب